پہلے میچ میں شکست ہو گئی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کسی کے غیر مقامان میں بھی نہیں تھا کہ پہلے میچ میں ہی فیورٹس کو شکست ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آج کا آج میچ کے دوران گراؤن بالکل خالی نہ بندہ نہ بندے کی ذات ایک لاکھ بتیس ہزار کے پیسٹی والے گراؤن میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور کسی ٹاپ سٹوری آج ہماری ہے کل کا پاکستان اور نیدرلینڈ کا آلینڈ کا میچ پاکستان کل کیا کرے گا جیتے گا یا ہارے گا بارک اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آج کی میچ کی حوالے سے اور کل کے کل کا جو پاکستان کا میچ ہے اس حوالے سے ناظرین آج بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے ٹورنمنٹ کا آغاز ایک بڑے اپسٹ سے ہوا ہے بگ اپسٹ اسے آپ کہہ سکتے ہیں دوزار انیس کے فائنل میں اگر آپ کو یاد ہے تو ڈرمائی انداز میں نیزلینڈ کو شکستی تھی بینڈ سٹوکز اور دیگر نے شاندار قسم کی پروفارمنس دی تھی اور نیزلینڈ کو شکست دے دی تھی لیکن اس دفعہ آج پہلا میچ ہی ڈیفنڈنگ چیمپئن اور رنر زب کے درمیان تھا اور نیزلینڈ نے آوٹ کلاس کا دیا ہے آج انگلینڈ کو تمام شوقوں میں بولنگ فیلنگ اور بیٹنگ کے شوقوں میں نیزلینڈ نے آوٹ کلاس کیا ہے زبردست قسم کی پروفارمنس دی آج نیزلینڈ نے اور نیزلینڈ نے آج فیوریٹس ہارٹ فیوریٹس سے انگلیش غاز نیزلینڈ نے فتح اور انگلینڈ نے شکست کے ساتھ کیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی بریکنگ نیوز ان لوگوں کے لیے جو سپورٹس کے شوقین ہیں اس وقت پورا پاکستان اور ہندوستان کرکٹ کے فیور کرکٹ کے بخار میں مقتلا ہے اور آج اس کرکٹ کے اس فیور کے دوران نیزلینڈ نے انگلینڈ کو شکست دے دی ہیں نیزلینڈ نے تاسید کر ناظرین پہلے انگلینڈ کو کھل کھلنے کا موقع دیا اور انگلیش ٹیم آج حد سے زیادہ پور اعتماد نظر آ رہی تھی خود اعتمادی کہتے ہیں کبھی کبھی حد سے زیادہ خود اعتمادی بھی لے ڈوبتی ہے اور یہی کچھ انگلیش ٹیم کے ساتھ بھی ہوا ایک اچھے بیٹنگ ٹریک پر انگلیش ٹیم کوئی بڑا سکور بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور دو سو بیاسی رنز وہ بنا سکی اور دو سو بیاسی رنز کے جواب میں جس طرح نیوزلینڈ نے بیٹنگ کی زبردست طریقے سے ایک کھلیڈی دس رنز پہ ان کا اٹھ ہوا تو کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے اور انگلیش سپورٹرز انگلیش جنرلس تھے اور انگلیش جو کمنٹیٹرز تھے سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ کا پلہ بھاری انگلینڈ کے پاس مارک بھوٹ سے لے کر بڑے ٹاپ کلاس کے مہین علی تک بڑے ٹاپ کلاس کے آرگرانڈرز ٹاپ کلاس کے بولرز ہیں تو ان وہ نیوزلینڈ کو اسکور نہیں بنا رہے دیں گے لیکن کانوائے اور ربندرہ نے جس طرح بیٹنگ کی کمال کر دیا دونوں دونوں نے انبیٹن سنچریوں کی ہیں کانوائے نے تو ایک سو پچاس بھی کر دیا اور یوں انگلینڈ کو شکست ہو گئی خود اعتمادی انگلینڈ کو لیڈو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ کی بولنگ انگلینڈ کی بیٹنگ اور انگلینڈ کی فیلڈنگ آج ایوریس سی نظر آ رہی تھی ایوریس جس طرح کچھوٹی موٹی ٹیم ہوتی ہے اس طرح کی نظر آ رہی تھی اور کیویز بلے بازوں کو تو وہ بالکل ان کی بولنگ پریشان نہ کر سکی آدھر رشید سے لے کر مہین علی اور دیگر جو مارکمون ان کے بہت بڑے بولر ہیں وہ سارے بے بس نظر آئے یہ آج ناظرین حیران کن آغاز تھا اس ورلڈ کپ کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کسی کے ویمو گمان میں بھی نہیں تھا اس طرح ہوگا اور انگلیش ٹیم کو شکست ہوگی انگلیش ٹیم کی پرفارمنس گزشت ہے کچھ عرصے سے پاکستان میں وہ آئے تو ان کو پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو تری زیرو سے ٹیسٹ سیریز رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو اور پنڈی کا میچ کیس طرح وہ جیتے تھے کراچی کے میچزوں کیس طرح جیتے تھے پھر ٹی ٹوینٹی اوڈی آئیز میں ان کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی ہے ریسنٹی ان کی کارکت بھی بڑی شاندار رہی ہے وہ ہارڈ فیبرٹ ہیں اس ورلڈ کپ کے اور تینوں ٹیموں کے حوالے سے تو باہت جا رہا تھا چھتے ہیں بڑے بڑے انیلس ٹینکمنٹیٹرز ہیں ناظرین وہ یہ کہتے تھے کہ انگلینڈ آسٹریلیا اور انڈیا تو سیمی فائنل ہیں چوتھی ٹیم نیوزیلینڈ یا پاکستان یا سعود تفریقہ ہو سکتی ہے برحالہ تمام اندازے تمام دعوے تمام جو کرکٹ کے پندٹس پندٹس ہیں ان کے تمام جو تجزیر تھے وہ غلط ثابت ہو گئے اور نیوزیلینڈ نے آؤٹ کلاس کیا ہے اس کو آپ آؤٹ کلاس چیتے سکتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی شکست ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ میں کسی کے ویم انگمان میں بھی نہیں تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انگلیش ٹیم کے ساتھ آج ایسا ہوگا تو رکومنٹ صاحب اپنے خیالات کا اپنے رائے کا اجزار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آہ کالا پاکستان کا بھی میچ ہے لیکن ناظرین آج کے میچ کی جو سب سے عام بات تھی ہمارے نکتہ نظر سے پاکستانیوں کے نکتہ نظر سے وہ یہ تھی کہ ٹرکٹ ڈراؤن ایک لاکھ بٹیس ہزار دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا کرکٹ ڈراؤنڈ ہے نرندر عمودی کرکٹ ڈراؤن احمد آباد گجرات یہی وہ یہ وہی گجرات ہے جو بھارت میں کسی دور میں نرندر عمودی کے دور میں وہاں پر فسدات ہوئے تھے مسلمان کچھ فسدات ہوئے تھے آزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن آج احمد آباد کے اس گراؤنڈ میں ایک لاکھ پتیس ہزار سپیکٹیٹرز والے اس گراؤنڈ میں گراؤنڈ برکل خالی تھا دو چار چھے ہزار لوگ ہو سکتے تھے لیکن لوگ نہ ہونے کے برابر تھے بی سی سی آئی بورٹ کلنٹرول آف انڈیا اور انڈین ڈورمنٹ کے لیے یہ ساری صورتحال علمہ فغریہ ہونی چاہیے ان کو آٹ ٹکٹ فری کر دینے چاہیے تھے ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ تھا پوری دنیا میں میسیج یہ دیا جاتا ہے کہ انڈینز وہ کرکٹ کے دیوانے ہیں پرمانے ہیں ان سے بڑا دیوانہ کرکٹ کے کوئی نہیں ہے لیکن آج نرندر عمودی سٹیڈیم بلکل ویران تھا بلکل آپ نے دیکھا ہوگا میچ میچ میں دو چار چھے ہزار لوگ تو کسی کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہی ایک میچ اگر آپ آسٹریلیا میں ہوتا تو آسٹریلیا میں کم از کم ایم سی جی میں اگر ہوتا تو ایم سی جی میں اگر آپ کو یادیں ایڈیا پاکستان کا ٹی ٹونٹی میں میچ ہوا تھا نبوے آزار لوگ آئے تھے اور نبوے آزار لوگوں نے وہ میچ دیکھا تھا اور آج نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ٹردیشنل رائیلز ہیں آج ان کا میچ صرف دو چار چھے ہزار لوگ تھے وہاں پر نہ ہونے کے برابر تھے ایک لگ پتیس ہزار اس کے پیسٹی میں چار چھے ہزار لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے بھارت یہ وہ سوال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے انڈین کرکٹ بورٹ کے لیے انڈین ٹیم جو کرکٹ بورٹ ہے انڈین گورنمنٹ ہے اور انڈین جو منیجمنٹ ہے وہ ساری جو ورلڈ کپ کو یہ لوگ کروا رہے ہیں ان سب کے لیے یہ صورتحال لمحہ فکریہ ہونی چاہیے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا سوشیل میڈیوز پر through ویڈیوز through pictures through جو images ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین جہاں پر پاکستان کا میچ کال ہونا ہے ہیدر آباد ہیدر آباد دککن وہاں کے کرکٹ ٹراؤن کی صورتحال اگر آپ نے دیکھی ہے ٹوٹی ہوئی کرس کیا ان کرسیوں پر کیا کیا جانواروں کے فضلے اور کیا کیا چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی کتنی گندگی تھی اگر اس طرح کا اسٹیڈیم یا اس طرح کی گندگی اگر پاکستان میں ہوتی تو انڈینز جو ہیں وہ ہمارے خلاف ایک کمپین چلاتے پوری دنیا کو بتاتے جی کہ پاکستان تو اس پاکستان تو کیپیبلی نہیں ہے ورڈ کپ کروانے کا اور پاکستان کے خلاف یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا آپ پرا پکڑنے کرتے لیکن ہیدر آباد دککن کا اسٹیڈیم آپ نے خود دیکھا پاکستان اور اسٹریلیا کے اس دمائشی میچ میں اس وام اپ میچ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی گندگی تھی کتنے الاب کشیدہ تھے کتنا زبرست قسم کا محفظ پر مطلب ایک پوڑا کرکٹ اور کتنا ختم مطلب نظام نہ ہونے کے برابر تھا اور بوس سٹیڈیم میں پاکستان جیسی ٹیم کا میچ یہاں نیدر لینڈ سے ہے یہ صورتحال انڈین کرکٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے بارک کل کا میچ آج کے میچ تو جیت گیا ہے نیوزیلینڈ نے آوٹ کلاس کر دیا انہوں نے انگلیش ٹیم کو کسی بھی شعبے میں انگلیش ٹیم اچھی کارکبگی نہ دکھا سکی عد سے زیادہ خود اعتمادی انگلیش ٹیم کو لیڈو بھی اور ناظرین کل پاکستان اور نیدر لینڈ نیدر لینڈ ہالینڈ کا نام ہے ہالینڈ بھی کہتے ہیں نیدر لینڈ بھی کہتے ہیں ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہے وہ بھی انتہائی امیت کا حامل ہے ہالینڈ اس سوالے سے بڑی مشہور ہے کہ ہالینڈ بڑے میچز میں بڑے ایونٹس میں بڑی ٹیموں کو شکست دینے کی اہلیت رکھتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ازار بائیس آسٹریلیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ازار بائیس آسٹریلیا میں اگر آپ کو یاد ہے تو سوالت افریقہ کو انہوں نے شکست دی تھی سوکسو بوم سوئے ہوئے سارے لوگ اٹھتے اور اس وقت ہالینڈ سوالت افریقہ کو ہرانے میں مصروف تھا اور پوری پاکستانی قوم جو تھی وہ خوشی سے جشن منا رہی تھی اور اسی ہار کی وجہ سے سوالت افریقہ کی وہ ہار نیدر بلینڈ کی وہ جیت جو تھی اس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچا اور پھر پاکستان فائنل میں پہنچا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پورا پاکستان دعائیں کر رہا تھا نیدر بلینڈ کے لیے ہالینڈ کے لیے کہ ہالینڈ جیت جائے اور پاکستان تاکہ سمی فائنل میں ترو ہو جائے بارٹ اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے سوچا تھا جس طرح پاکستان کی قوم نے صبح صبح دعائیں کی تھی وہ دعائیں قبول ہوئیں وہ ساری صورتحال قبول ہوئی اور دعائیں قبول ہوئیں ساری صورتحال ہماری ایک سوٹ کے مطابق بنی اور نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دے دی ساؤتھ افریقہ کے کتان ویسے کل بھی سوئی ہوئے تھے اس اوپننگ سرمنی میں کیپٹن کارنر میں لیکن ٹیم بہت اچھی ہے ساؤتھ افریقہ کی بارے میں وہ ہار گئے تھے نیدر لینڈ سے اب ہماری ٹیم کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے اگر وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ نیدر لینڈ سے ہار جاتے ہیں تو پاکستان کا ورلڈ کب کا آغاز بڑا مایوس کن ہوگا ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارا آغاز مایوس کن ہوتا ہے لیکن اشتتام ہمارا بہتر ہوتا ہے لیکن اس طفح کنڈیشنز بہت بہت اچھی ہیں بلکل پاکستانی کنڈیشنز ہیں سب کانٹیڈنٹس کی کنڈیشنز ہیں ساؤت ایشنز کنڈیشنز ہیں ہماری اپنی کنڈیشنز ہیں ان میں بھی اگر ہم پرفارم نہ کر سکے تو ہماری بھی نمائے فکریہ ہوگا آپ نے آج کے میں جاگر دیکھا ہے تو کوئی چالیس عور سے کم بھی لس تن فورٹی عورز میں وہ چیز کر گئے اور وہ اتنا بڑا ٹو فوٹ ایٹی ٹو ایک کلاڑی ان کا آؤٹ ہوا ہے ٹو ایٹی ٹو انہوں نے چیز کیا ہے تو اٹ مینز کے اچھی ٹیمو بخلاب بھی آپ کو اگر پہلے بیٹن کرنا ہے تو آپ کو ساڑھے تین سو پلس رنز کرنے ہوں گے جیت کے لیے انہیں چار سو چار سو رنز آپ کرنے ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیس پینر جب بولنگ کر رہے تھے تو وہ بال کو رومال کے ساتھ ساف کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ شبنم ڈیو جیسے کہتے ہیں ڈیو پڑ رہی تھی اور ڈیو پر گرپ نہیں ہوتی بولرز کی اور پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو ٹیم بعد میں بولنگ کرے گی اس کو ایشو ہوگا اور پہلے پیٹن کرنے والی ٹیم جو ہم میچ ہار سکتی ہے لہذا ٹاس بڑا وائٹر گول پلے کرے گا کل کے میچ میں بھی اور اگر بال اس گرپ نہ کر سکا تو پھر پاکستان سمیں جتنی بھی ٹیمیں ان کے لیے ایشو ہوں گے اور بعد میں بیٹنگ سکنے والی ٹیمیں آسانی سے یہ جیت جائیں گی اس سوالے سے اگر پاکستان کی ٹیم کل پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو تری سیونٹی پلس رنز کر کے ان کو ایک اچھا تاریخی ورڈ کپ کا سٹارٹ لینا چاہیے اور پھر جواب میں ان کو کم سے کم سکور میں نیدر ایم کو آؤٹ کر کے ایک اچھی ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنا آغاز کرنا چاہیے ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیز مشہور ہے بابر کے دوست پاکستانی ٹیم کے وجہ لوگ کہتے ہیں کہ بابر کے دوست آر گئے جیت گئے اور بابر کے دوستوں نے یہ کر دیا تو یہ چیز کل بڑا سنرہ موقع ہے ہماری ٹیم کے ساتھ پاس کومیگرین ٹیم کے پاس کہ وہ اچھے طریقے سے اس ورلڈ کپ کا آہاز کریں گوڈ پرفارمنس اور جب آپ کی پرفارمنس گوڈ اچھی ہوتی ہے زبدست ہوتی ہے مسالی ہوتی ہے تو دن پر آپ صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں ساتھ آٹھ دن ہو گئے ہمارے کلڑیوں کو عیدرباد تکن میں وہ صرف بریانی ہی کھاتے رہے اللہ کہہ کہ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ کل جو ہے اپنی پرفارمنس بھی بڑی شاندار دیں اس وقت انڈیا میں اگر کسی ٹیم انڈیا کے بعد ٹیم کے میچز ویلیوبل ہیں تو وہ ہمارے ہیں پاکستان کے آپ نے دیکھا ہوگا زبردست طریقے سے پاکستانی کریکٹر استقبال کیا گیا اور بہت زیادہ لوگ پاکستان کی ٹیم کو واش کر رہے ہیں ریگولر واش کر رہے ہیں انڈیا میڈیا انڈیا سوشل میڈیا انڈیا الیٹرونک میڈیا انڈیا 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 جو کمنٹیٹرز ہیں انڈیا جو سارے ان سب کی نظر پاکستان پر ہے اب ہماری ٹیم کو کالی اس طرح انڈ کھیلنا ہوگا جس طرح چمپینز کھیلتے ہیں اس طرح نہیں کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا ہو چاہیے جس طرح آج انگلیش ٹیم کے لیے دب کر کھیلنے کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ آج جاتے ہیں اور وقفے وقفے سے انگلیش ٹیم کی آج وکٹیں گرتی رہی وکٹیں گرتے گرتے وہ اس سٹیج پر پہنچتے کہ ٹو ایٹی ٹو گو کہ یہ کسی اچھی سیمنگ کنڈیشن ہوتی ہے اسٹریلیا انگلینڈ کی تو ٹو ایٹی ٹو بہت اچھا سکور ہے بہت بڑا سکور ہے لیکن ان کنڈیشنز میں جس طرح ہم بار بار ہم بھی بات کر رہے ہیں تمام انڈیا کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے ہیں تمام سپورٹس انیلسک بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ان کنڈیشنز میں تری سیونٹی پلس سکور جو ہے آپ اس کو اس کو بھی میننگ نہیں کہہ سکتے سکور جو ہے وہ چیز ہو سکتے ہیں اگر کسی نے تری فیفٹی سے نیچے کی ہیں اور پھر وہ کہے کہ وہ میچ جیت چاہے گا تو کوئی موجزہ اس کو جدا سکتا ہے یا کوئی سیمنگ وکٹ ہو سینگ وکٹ ہو سپن وکٹ ہو تو پھر اس پہ کچھ صورتحال اس طرح کی ہو سکتی ہے ادروائز حالات جو ہیں وہ انڈیا کے انڈیا میں ہوں ٹیموں کو یہ بڑے مایوس پریشان کن ہیں جو ٹیم ہے جن کے پاس اچھی بیٹنگ نہیں ہے اور پاکستان کے پر پاکستان کا شمار بھی انڈیا ٹیموں میں ہوتا ہے بابرعظم اور افتخار کے علاوہ ہمارے کی پلیئرز جو ہیں وہ آوٹ آف ہوم ہیں فقر زمان امام الحق آہ رزوان نے اگو کے پریکٹس میچ میں اچھی بیٹنگ کی ہے اب اللہ کرے وہ اسی طرح بیٹنگ کرتے رہے ہماری اوپننگ ہماری ٹاپ آرٹر اگر ناکام رہی تو پھر شاید ہم بڑا سپور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے دوسرا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابرعظم کو اگریسیو ہو کر کھلنا ہوگا اس انداز میں بیٹنگ میں تو وہ اگریسیو ہیں کہ کھیلتے ہیں لیکن وہ بی ام اے کیپٹن ان کو اگریسیو جو ہیں وہ ہونا پڑے گا ڈیفنسیو ہو کر جب بابر کھیلتے ہیں یہ بابر بتانی کرتے ہیں اپیم کرم آر جاتے ہیں بارل کلتا میچ بڑا وائٹیل بڑا امپورٹنٹ پاکستان کے لیے پوری قوم دعائیں کر رہی ہے کہ پاکستان کا آغاز بڑا شاندار ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اور اس طفح کوئی ایسی چیز ایف ایفنٹ بٹس والی صورتحاد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جیتے وہ ہارے اس کا رنڈیٹ یہ ہو اس کا رنڈیٹ یہ ہو وہ چار چکے مارے وہ دو چار دو چوئے چکے مارے یہ صورتحاد نہیں ہونی چاہیے اس طفح ہماری ٹیم کی پرفارمنس بڑی شاندار ہونی چاہیے اور انہی پرفارمنس کو متنظر رکھتے ہوئے ہمارے آنے والا جو سفر ہے اٹھ تاریس میچے سے مورڈ کپ کے پاکستان نے نو میچز کرنے ہیں کوالیف کے کوالیفائی جو راؤنڈ ہے اس سے پہلے اور ان نو میچز میں سے اگر پاکستان کم از کم اس کو چھے سے ساتھ میچز جیتنا ہوں گے اور ان سے چھے ان چھے سے ساتھ جو فتوحات ہیں ان میں بڑی ٹیمیں شامل ہوں گی صرف آپ کے سکتے ہیں نیدر لیڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں قدرے جو ہیں وہ ایوریج ہیں باقی اربانستان کی ٹیم بہت شاندار سری لنکا کی ٹیم بہت شاندار سعود افریقہ کی ٹیم بہت شاندار انڈیا کی ٹیم بڑی شاندار انگلیش ٹیم کیویز سارے ٹیمیں بڑی شاندار ہیں اور ان شاندار ٹیموں کے طلاب اگر ہم اچھا پرفارمن نہ کرسکے تو پھر کوئی مجزہ ہی ہمیں ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز تک مجھا سکتا ہے برن ہماری دعا ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کو کامیاب کرے فتح دلائے کل کے میج میں بھی اور پورے ورلڈ کپ میں بھی آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے فیس بوک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں مجھے اجازت نے اللہ حافظ